اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بلوچ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹریس سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بلوچ کہاں سے آئے اور ان کی تاریخ کے متعلق بہت اختلاف موجود ہے کچھ نے انہیں نمروز سے جوڑا ہے کہ اس کا لقب بلوچ تھا جو بعد میں لسانی افرق کے باعث بلوچ بن گیا کچھ کے خیال میں یہ ایرانی نسل ہیں کچھ کے خیال میں یہ نسلن عرب ہیں کچھ نے انہیں راجفوت بھی لکھا ہے کچھ نے کہا یہ تاجک نسل ہے کچھ نے کہا بلوچ مکران کے قدیم بشیندوں کی باقیات ہیں سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہیں اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہیں خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا اور ان کے شہادت کے بعد وہ بامپور یا بھمپور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے پانچ سو بتیس قبل مسیح میں بلوچ بحر خضر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہِ البرز کے دامن میں بدووں کی طرح رہتے تھے ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے ذرکس کے اہد میں بلوچ احرانی بادشاہوں کے دربار میں عالی عہدوں پر فائز رہے لیکن بعد میں بلوچ احرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی اس کا تذکرہ فردوسی نے شہنامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے لیکن ڈینز نے اپنی کتاب دی بلوچ ریس اور گینک کوسکی نے اپنی کتاب پیپل آف پاکستان میں کیاس کیا ہے کہ سفید ہنوں کی یورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خضر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وسوق سے نہیں کی جاتی کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاہوں، مورخوں اور جگرافیا نویسوں نے بھی کیا ہے یہ بات کرینے قیاس ہے کہ بلوچوں نے دو مرتبہ نقل مکانی کی ہو اور دونوں بار ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں، ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر بات ہوئے دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رکھ کیا یہ حدرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا اور اس آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تمورولنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے بعض قبیلوں نے کلاد پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کی میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں نقابل فرموش ہے اس واقعے کے بعد یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود نوشت تزکے بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم کی تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے شہنشاہ بابر نے لکھا ہے میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا بہرے اور خوشاف سے دوسرے دن بلوچ گوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا پندرہ سو انتالیس کو ہمایوں نے شیرشاہ سوریس سے چونسا کے مقام پر شکست کھائی اور دشت نوردی کے عالم میں اوکاڑے کے قریب ستگرہ پہنچا جہاں میر چاکر خان کے ایک امیر بخشو بلوچ نے شہنشاہ کو غلے کی سو کشتیاں امداد کے طور پر دیں گلبدن بیگم نے جو ہمایوں کے ساتھ ہمایوں نامے میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا ہے ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا شہنشاہ نے انام کے طور پر اسے ایک انمور ہیرا دیا جب شہنشاہ ہمایوں نے تخت دیلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالیس ہزار بلوچ جوان تھے جن کا سلار میر چاکر خان جن کا بیٹا میر شہداد خان تھا محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے جو گیارویں عیسوی میں کروان کے پہاڑوں اور لوت کے لیگستان میں رہتے تھے بلوچوں کے مقبول عام روایات اسی سردار کے احض سے شروع ہوتی ہے سردار امیر جلال خان بلوچ کے چار بیٹے رند، قرائی، لاشار اور ہوت تھے آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر شیخ پیدا ہوئے جو بلوچ نسل کا عظیم ثبوت کہلاتے ہیں میر چاکر رند یا چاکر عظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تحذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، اخلاق و آداد، بہادری و جمع مردی، جوش و جذبہ، گفتار و کردار، عصار و قربانی، عفای اہد اور انتقام کا نام ہے سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے انچے کنوں پر حملہ کرنے کی حمد رکھتے ہیں میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنی اُبھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبولیت اختیار کر گئے تھے کلاد پر حملے کے دوران بہادری کے وہ جہر دکھائے کہ لوگ انگشت بن دندان تھے میر چاکر کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا اور انہوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری قوم بلوچ اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی میر چاکر کا دور بلوچوں کا اروج اور خوشحالی کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے اور آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں بقول میر چاکر مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندہ ہے اور میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا اور اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوھر کو امان دی اور اس کی حفاظت کف لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے ہی بھائیوں لشاریوں سے جنگ کی جو تیس سالہ کشت و خون میں بدل گئی اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی جن میں میر چاکر کے دونوں بھائی اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا مایوب سمجھا جاتا ہے خاص کر اگر وہ رند بلوچ ہو بقول چاکر خان رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوہ ہے اور جھوٹ امان کی کمزوری کی نشانی ہے بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور رندوں کی ایک کہاوت ہے مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے بلوچ لوگ بالخصوص رند بلوچ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے اور مہمانوں کو خدا کی نعمت سمجھتے ہیں سردار چاکر خان رند کی تاریخ پردائش کے متعلق مختلف روایات ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر چودہ سو چھاسی والی ہے اور وہ یہ کہ کلات کو چودہ سو چھاسی میں فتح کیا اور اس وقت سردار چاکر کی عمر سولہ سال تھی چودہ سو اٹھاسی میں میر شہق وفات پا گئے اور رند اور لاشار کی تیس سالہ جنگ کا آغاز سال چودہ سو انانوے میں شروع ہوا جو پنہ سو انیس میں اختتام پذیر ہوا پنہ سو بیس میں میر چاکر ملتان کے لیے روانہ ہوئے اور پنہ سو تئیس میں مستقل طور پر سدگڑا میں قیام کیا اور پنہ سو پچپن میں ہمایوں کے ساتھ دیلی پر حملہ آور ہوئے اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دیلی فتح کیا اور پنہ سو پینسٹھ میں یہ عظیم قائد اس دنیا ایفانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جاملے اور بمقام سدگڑا اکارا میں دفن ہوئے بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف ازلا میں رہتے تھے مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ کافلہ در کافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے جب جہاں بھی چین نہ ملا تو اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان گئے اور زلہ بامپور میں آباد ہوئے پھر سردار جلال خان اپنے چوالس قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے بلوچ ردار نے انہیں شکست دی جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر آگئیں کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگا چکے تھے سردار کے ساتھ جب بلوچ مکران پہنچے وہ شہ سوار تھے اور بہت منظم بھی سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا پندرمی صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند اور لاشار ساتھ ساتھ وستی بلوچستان کی طرف بڑھے جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیئے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی آخر میر چاکر خان رند کے اہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے انہوں نے خزار فتح کیا درہ مولا پر قبضہ کیا کچھی کے میدانوں کو فتح کیا درہ بولان پر قبضہ کیا اور دھار پر قبضہ کرنے کے بعد سب ہی کو فتح کیا اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رندوں لشاریوں میں جنگ شر گئی جو تیس سال تک جاری رہی اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے جس میں بلوچوں کا بہت نقصان ہوا جنوبی پنجاب میں زیادہ بلوچ عباد ہیں اس کے علاوہ بلوچ پورے پاکستان میں عباد ہیں بلوچ قوم سب سے زیادہ بہادر اور دلیر قوم مانی جاتی ہے اور بہادر قوم کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ عبادی کے لحاظ سے ان کے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلوچستان کا رقبہ اور عبادی دونوں بلوچ قوم کی بہادری کا واضح ثبوت ہے چاہے ایران کا بلوچستان ہو یا پاکستان کا یا افغانستان کا بلوچستان بلوچ قوم اس خیطے میں سب سے زیادہ رقبے اور سمندر کا مالک ہے اس کے علاوہ مسکت، امان، بہرین، شام، راگ، کردستانہ، سعودی عرب میں بلوچ ہزاروں سالوں سے عباد ہیں اور بلوچ قوم نے اپنی زمین کی طرف کسی بھی قوت کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہر قوت کو شکست دے کر بلوچ زمین کا دفاع کیا جو بے پناہ دولت سے مالا مال ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں تھی آج سے نہیں صدیوں سے کبھی پرتگالیوں نے بلوچ بہیرہ پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کیے اور شکست سے دوچار ہوئے تو کبھی بلوچ دولت کو پانے کے لیے بلوچستان پر اپنا قبضہ جمع کر دولت کو بلوچ شفٹ کرنے کا سوچا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اور اس وجہ سے بلوچستان آج بھی قدرتی دولت سے مالا مال ہے اور پوری دنیا اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آج بلوچوں کی بہادری اور جنگجو صلاحیتوں کی وجہ سے تین ملک فیضیاب ہو رہے ہیں بلوچ اپنی سلطنت جو کہ ایران افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی کو محفوظ نہ رکھتے تو بلوچ بہیرہ پر پرتگالی قابض ہوتے اور بلوچستان کی بہت زیادہ دولت ہندوستان کے کوہ نور ہیرے کی طرح برطانیہ کی ملکیت ہوتی ایک عجیب بات یہ ہے کہ بلوچی زبان میں جتنی بھی کہانیاں ملتی ہیں وہ سب میر چاکر خان رند کے سمانے یا اس کے بعد کی ہیں اس سے قبل کے زمانے کی کوئی کہانی موجود بھی ہے یا نہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ